ہیلو دوستو بہت بہت سفاقت ہے آپ کا ہمارے اس چینل ہیلتھ اس بیلتھ میں دوستو آج ہم آپ سے ہردہ روک سمندیت کچھ سمسیوں کے بارے میں آپ سے جنکاری سیر کریں گے ہردہ روک ہونے کا مکھے کارن کیا ہے دوستو کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے کھان پانے بدلاؤں کا کارن ہمارے شریر میں بلڈ میں کولیسٹرول کی ماترہ کا اتدھیک ہونا ہی ہردہ روک کا مکھے کارن ہے اس کے علاوہ بھی اور کچھ کارن ہوتے ہیں لیکن کولیسٹرول پھردے روک میں بہت مکھے بھومی کا نیباتا ہے کولیسٹرول کے کارن ہی سریر میں چھوٹی چھوٹی کوشکاؤں کا نیرمان ہوتا ہے ہارمونز بیلنس ہوتا ہے ناریوں کا آورن ہوتا ہے مستش کی کوشکاؤں کا نیرمان بھی کیا جاتا ہے کولیسٹرول پاچن کریا کو بھی کنٹرول کرنے میں بہت حد تک جمعہ دار ہوتا ہے اتدھیک بھوجن میں بدلاؤ کے کارن جب ہم بھوجن کے مادہم سے اتدھیک ایسے پدارتوں کا سیون کرتے ہیں جسے کولیسٹرول کی ماترہ بڑھ جاتی ہے اور وہ کولیسٹرول ہمارے بلڈ میں مل جاتا ہے تو بلڈ میں کولیسٹرول کی ماترہ بڑھنے سے ہردے پر بہت بڑا اثر ہوتا ہے جسے ہم اتدھیک کولیسٹرول کی نام سے کارن کہہ سکتے ہیں جسے کارن ہردے روک میں ایک سمسے آتی ہے دوستو آج ہم آپ کو بٹاتے ہیں کہ کیسے ہردے روک سمسیہ کولیسٹرول کو کنٹرول کر کے ہردے روک سمدھیت سمسیہ کو ہم کچھ کنٹرول کر سکتے ہیں دوستو سب سے پہلے ہم کہنا چاہتے ہیں کہ اپنے کھان پان میں ادھیک بھونے ہوئے تلے ہوئے باسی پدارتوں کا سیون کم سے کم کریں نہ کریں تو یہ بہت ادھیک پھائدے مند ہوگا دوستو کھان پان میں نن بھیجٹریان پروڈکٹ جیسے انڈے ہوئے پسوہ سے سماندھیت میٹ ہوئے کوئی بھی پدارتوں کا سیون کم سے کم کریں اس میں اتدھیک ماترہ میں تیل کی ماترہ ہوتی ہے اور یہ آپ کے کولیسٹرول لیول کے لیے بہت اچھا نہیں ہے آگے دوستو سے بنے ہوئے پروڈکٹ بھی آپ کے سواستے کے لیے کولیسٹرول کو کنٹرول کرنے میں پھائدے مند ثابت نہیں ہوگا اس لیے دوستو سے بنے ہوئے کوئی بھی پروڈکٹ پانیر آئس کریم دوستو یا کچھ بھی ایسے پدار جو دوستو سے بنتے ہیں اس کو کنٹرول کم سے کم کریں جسے آپ کا کولیسٹرول کا لیول کنٹرول رہے نسا سے بلکل دوری بنا لیں نسا سراب شگریٹ کسی بھی طرح کا تمباکو پروڈکٹ آپ کے سریر کو کولیسٹرول کو مہترہ بڑھانے میں بہت محتوپورن بھومی کا نیو ہاتا ہے اسٹریس دوستو ہم کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے جیون میں جو کچھ بھی بدلاؤ ہے ہم کام کرتے ہیں اس سے ہمارے مانسک سنتولن پہ بہت اثر پڑتا ہے ہم تناؤ میں رہتے ہیں کام سعیدھنگ سے نہیں کرتے ہیں کام میں بیلنس نہیں کر پاتے ہیں دوستو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اسٹریس کی سمجھے کو ایفوائٹ کر کے چلے مہترہ بڑھتی ہے تیلیے پدارتھوں میں ناریل اور ناریل تیل سے سماندھی پروڈکٹ سے دور رہیں ناریل کے تیل کم سے کم سیون کریں ناریل ناریل کی مہترہ بھی کھانے میں ہوتے اس سے پرہج کریں ناریل کے تیل کا پروڈکٹ بلکل بھی نہیں کریں یہ آپ کے کولیسٹرول کی مہترہ کو شریر میں بڑھاتا ہے کھانت کھانت پدارتھوں میں روٹی کوئی بھی چھلکے دار پدارتھ جس میں چوکر کی مہترہ اتدھیک ہو اس کا سیون اتدھیک کریں تاجہ بھوجن کیا کریں اپنے بھوجن میں آپ تاجہ بھوجن کے روپ میں ٹامٹر کو اپنے اہار میں نشت روپ سے سامل کریں گاجر کو بھی اپنی امیت روپ سے اپنے بھوجن میں سامل کریں گاجر سابود بھی ٹکڑو مکاٹ کا سالات کے روپ میں بھوجن کے ساتھ کھا سکتے ہیں اپنے بھوجن کے بعد بھوجن کے پہلے جتنا بھی آپ کی اچھا ہو پانی کا اتدھیک سیون کرنے کی کوشش کریں یہ آپ کے سریر میں کولیسٹرول کے مہترہ کو بیلنس کرے گا اتدھیک سریر میں پانی ہونا بہت بیلنس پانی کا سریر میں ہونا بہت اوستق ہے نرم پانی کا ہلکے گلونے پانی کا سیون کیا کریں یہ بھی بہت جروری ہے ہرے ناریل کے پانی کو آپ ریولر اپنے ہار میں سامیل کریں کھانے کے بعد ناریل پانی کو پینے کے عادر ڈالیں پرتی دن اگر آپ ایک ناریل کے پانی کو پینے کے عادر ڈالتے ہیں یہ آسٹر جنگ روپ سے آپ کے سریر میں چکنائی کی مہترہ کے کولیسٹرول کے لیویل کو بہت کم کرنے میں مہتوپورن بھومی کا نیوہائے گا دھنیا دوستو دھنیا سبجی سبجی آپ لانے جاتے ہیں دھنیا پرچور ماترہ میں پائے جاتا ہے دھنیا کو اپلا کر دھنیا کے پتوں کو جوس کے روپ میں یا پھر کچھ ماترہ بہت تھوڑی ماترہ یا پھر دھنیا کے پتوں کو پانی بھینگو کر چھوڑ دیں اس کے پانی کو چھان کے علاق کر لیں اسے بھی آپ اگر ریولر پینے کی عادر ڈالتے ہیں ایک دو دن گیپ کروئی کے پی سکتے ہیں پرتی دن پیئے تو بہت اچھی بات ہے یہ بھی آپ کے کلیسٹرول لیبل کو کنٹرول کرنے میں بہت ہی کارگر سابط ہوتا ہے انکوری چنہ ہم لوگ سبھی لوگ صبح صبح کھانے کے عادر ڈالیں اچھا تو دوست تو یہ ہوگا کہ پرتی دن چنے کو آپ پانی میں بھینگو کر رکھ دیں اور صبح اٹھنے کے ساتھ چنے کے پانی کو تو پیئے ہی پیئے اور ساتھ میں چنے کو چبا کر کھانے کے عادر ڈالیں جتنا زیادہ آپ بھوجن کو اچھی طرح سے چبا کر کھائیں گے وہ کھانا بھی اچھے سے ڈائجیسٹ ہوگا اور چنہ بھی کلیسٹرول کی ریبر کو بیلنس کرنے میں بہت ہی کارگر سابط ہوتا ہے اور دوستو ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ ریولر ایکسرسائز کسی بھی روک کے لیے بہت جروری ہے اپنے کسی بھی نتے کلیہ سے صبح سام خاص کرکہ صبح میں سرجو دے کا سمیں جو بھی آپ کے سریر کے لیے سٹیول ہو اس سمیں نتے ایکسرسائز کے ساتھ رہیں ایکسرسائز کیا کریں یہ آپ کے سریر کے بیلنس کرنے بہت مدد کرے گا دوستو آج کا ہمارا یہ صلاح آپ کو کیسا لگا اس سمندھ میں اپنے سجھاؤ عوصے دیں ہمارے اس پروگرام کو سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں دھنی بات